السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے الفاظ متضاد متضاد کسی کہتے ہیں زد کو اُلٹ کو یہ سب ایک دوسرے کے متضاد کہلاتے ہیں وہ الفاظ جو معنی کے ادوار سے ایک دوسرے کے اُلٹ ایک دوسرے کے متضاد یعنی زد ہوں متضاد کہلاتے ہیں جیسے اچھا کی زد برا ہے یعنی ایک آپ نے کہا آج میں نے بہت اچھی ریٹنگ میں کام کیا ہے اور اگر کوئی دوسرے بچے کہیں آج میرا بہت برا کام ہوا ہے میں نے بہت بری ریٹنگ میں کام کیا ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی اُلٹ ہیں اوپر کی زد نیچے ہے یعنی اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان بنایا ہے اور نیچے زمین بنایا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کی اُلٹ ہیں اور اسی طرح کم کی زید زیادہ ہے جیسے اگر جگ میں پانی نہیں اگر کم ہو تو ہم کہیں گے یہ پانی بہت کم ہے اگر جگ پراہ پر تک بھراوا ہو تو کہیں گے بہت زیادہ ہے یعنی دونوں کے معنی میں فرق ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی اُلٹ ہیں الفاظ متعزاد کیا کہلاتے ہیں ایک جو معنی کے پار سے ایک دوسرے کی اُلٹ ہوتے ہیں وہ الفاظ متعزاد کہتے ہیں الفاظ متعزاد کو اُلٹ بھی کہتے ہیں الفاظ متعزاد کو زد بھی کہتے ہیں یہ ان ناموں سے اگر کہیں بھی بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی اُلٹ بتانی ہے یعنی اس کی زد بتانی ہے الفاظ متعزاد ازداد کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب دو ایسی چیزوں یا افراد کا تذکرہ کرنا ہو جو صفات یا خوبی کے اتبار سے ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی صفات یا خوبی بیان پیدا کی ہے جو اس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے اب جیسے یہاں پر مثال دیکھیں کہ امریکہ میں جب رات ہوتی ہے تو پاکستان میں دن ہوتا ہے رات اور دن آپس میں دوسرے کے متعزاد ہیں زد ہیں اُلٹ ہیں اصد چتنا اکل مند ہے شہریار اتنا ہی بے وقوف اب یہاں پر دو الفاظ استعمال ہوئے اکل مند بے وقوف اکل مند کے معنی الگ ہیں اور بے وقوف کے معنی دوسرے ہیں اکل مند کے معنی ہیں سمجھتار بے وقوف کے معنی ہیں نہ سمجھ جس کو کوئی سمجھ نہ ہو سمجھتار نہ ہو وہ کہلائے گا بے وقوف آج ہم الفاظ زد پڑھیں گے وہ یہ ہیں خوشی خوشی غمی چاو آو کچھی پکھی ہلکہ بھاری دبلہ موٹا دائیں بائیں بھلائی بھرائی آگ پانی دکھ سکھ اوچھا نیچھا پہلا لفظ خوشی جیسا ہم عید میں بہت خوشی مناتے ہیں اگر کوئی ہمیں پریشانیت ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں اسی طرح جاؤ اگر ہم گھر سے بہار گئیں گھر سے بہار دکھیں گے بہار گئیں بہار جاؤ اسی طرح اگر کوئی اندر آئے تو اندر آؤ اسی طرح کچھی پکھی کچھی سڑکیں ہوتی ہیں کچھ پکھی سڑکیں ہوتی ہیں اور اسی طرح کچھیں عام ہوتے ہیں اور پکے ہوئے عام ہوتے ہیں ہلکا بھاری جیسے آپ نے بھلو کا بستہ پڑھا تھا اس کا بہت بھاری تھا اس میں بہت سائی چیزیں بھڑی تھی ہلکا جس میں سامان کم ہو دبلہ موٹا یعنی جو صحت کے عدبار سے دبلہ ہوتا ہے وہ دبلہ کہلا دبلہ اور موٹا جو صحت کے عدبار سے اس کا بزند زیادہ ہوتا ہے دائیں بھائیں جیسے آپ کا ایک سیدھا ہاتھ ہے اس کو دائیں کہیں گے اور ایک اڑھا ہاتھ ہے اس کو بھائیں کہیں گے دائیں اور بھائیں بھلائی بھرائی یعنی آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اس کو کہیں گے بھلائی آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے اس کو کہیں گے بھرائی اسی طرح آگ پانی آگ کیا کرتی ہے میں جلا دیتی ہے پانی کیا کرتی ہے آپ کو تھنڈا کرتی یعنی یہ دونوں دوسرے کے زید ہیں اُلٹ ہے دکھ سکھ یعنی اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں ہمیں کبھی غمقین اُداس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ہمیں یقین ہے کہ وہی اللہ تعالی ہے ہمارا سہار ہے اگر ہمیں دکھ ہوتا ہے کسی بات کا تو اللہ تعالی سکھ بھی دیتا ہے تو اس کے معنی ہے دکھ یعنی کوئی غم ہو سکھ یعنی کوئی آرام ہو آسائش ہو اونچہ اونچہ اپنے رستے دیکھوں گے کچھ اوپر جا رہے ہوتے ہیں کچھ نیچے آ رہے ہوتے ہیں کچھ پل ہوتا ہے کچھ نیچے روڈ ہوتا ہے روڈ پھر گاڑھیں چل رہی ہوتی ہیں اونچہ نیچہ ایسی طرح کہ اور بھی الفاظ ازاد ہوں گے جو آپ کے سبق میں موجود ہوں گے جو آپ ان دنوں پڑھیں اس میں سے الفاظ متعزاد الفاظ زید الفاظ بلٹ یہ سب ایک معنی استعمال ہوتے ہیں تلاش کر گئے اپنے کاپی میں پیریس بنائیے گا شکریہ